بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ٹو ایری ون ویلکم بیک ٹو می چینل اگر ایک سوکی سی ریسپی ساتھ آپ کی حدمت پر حاضر ہوں آج بنا رہی ہوں میں مٹن کورما بہت ہی آسان بہت ہی سمپل بہت مزے کی اس کی ریسپی ہے ایسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایٹ پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی کم چیزوں میں بہت مزے کا کورما بنتا ہے چلنج ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لی لی ہے سب سے پہلے وڈی سی کڑاہی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ گھی اگر کوئی ہیلتی شیو ہو تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی جب تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں اور اسے فرائی کر لیں لسن ادرک کا پیسٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر آدھا کلو مٹن ڈال دیا ہے اب مٹن کو بھی ہم نے تیز آ کے اوپر بہت اچھے سے اس میں فرائی کر لینا ہے مٹن کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیں اچھے سے مکس کر لیں دو سے تین کپ اُبلتا ہوا پانی اس کے اندر ڈال دیں اس کو کور کر دیں درمیانی آ کے اوپر اس کو تیس سے پینتیس منٹ کے لیے پکا لیں تو گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے گا اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ اسے ککر میں بھی چودہ سے پندرہ منٹ کے لیے بند کر سکتے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اس پانی کو ہم خوشک نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ اس کے اندر دو کھانے کے چمچ کورما مسالہ ڈال دیں گے ایک کپ دہی اس کے اندر میں نے ڈالا ہے جس کو میں نے پھینٹا نہیں ہے لیکن آگ ہلکی کر کے دہی ڈالنا ہے اگر آگ ہلکی کر کے دہی ڈالیں گے تو اس کی گھٹلیاں نہیں بنیں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے دو تلے ہوئے پیاز ڈال لیں ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ڈال لیں بلکہ ہاتھوں کے ساتھ چورا کر کر کے اس کے اندر شامل کرنے ہیں چورا کر کے پیاز اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں ہلکی آگ کے اوپر اس کو دس منٹ کے لیے دم دے دیں تاکہ پیاز مسالے کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہاں پہ پیاز مسالے کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب یہاں پہ چار سے پانچ کترے کیوڑا اس کے اندر ڈالنا ہے کیوڑا زیادہ نہیں ڈالنا ونہ سالن کڑوا ہو جائے گا فوراں اس کو کور کر دیں تاکہ سالن کے اندر کیوڑے کی خوشبو بہت اچھے سے پھیل جائے کورما ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے ادرک کے پیسز کے ساتھ گانش کیا ہے بہت ہی زبدست اور مزے کا بنا ہے اید پی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا آپ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی ریسپی مل جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں وزٹ نہیں کیا تو وزٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی مزے مزے کی اور بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں آپ میرے چینل کو وزٹ کریں میں آپ سے ملتی ہوں بھی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ